اسلام علیکم حضور حضور یہ سوالہ جو دو سوالہ تھے مختصر سے ہیں لیکن بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ حج کے حوالے سے کبھی زندگی میں کوئی بھی چاہے وہ مرد و عورت ہو حج پہ جاتے ہیں اور ہم نے یہ لکھا ہے کہ حج کے آخری جو مرے لے ہوتے ہیں یہ آخری جب ہوتا ہے خیال میں نہیں ہے میدان سے اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو واقعی آپ کا جسم ہلکا ہو جاتا ہے اور سب گناہ جیسے محف ہو گئے میرا سوال یہ ہے کہ اس گناہ کے محف کے بعد جو ہم تصور کرتے ہیں اللہ کے حامل یہ ایسا یہ وہ کون سے عامل ہوتے ہیں ان کے بعد جس سے یہ محسوس ہوتا ہے یا ایسے اسلام کی روشنی میں یا کوئی بھی ایسی جو آپ کے نظر میں ہو کہ دوسری مرتبہ حج لازم ہو جاتی ہے ایک سوال یہ دوسرا سوال یہ کہ ایک بچی جو ہوتی ہے وہ تقریبا ہم نے سنائے کہ جب بارہ تیرہ سال کی ہوتی ہے تو ان کے والدین کو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ پہلے یہ محسوس کریں کہ یہ جب شادی کے لائک ہوگی ان کے پاس اتنے پیسے ہیں جب تک کہ نو حج نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ دونوں سوال کرنے کا حضرت سے ان کی وضاحت لے لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بشیر صاحب آپ خان کا ہمیں تشریف لاتے ہیں ذکر میں شریک ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ عباب میں شامل ہیں تو آپ نے دو سوال کی ہیں پہلا سوال بہت اچھا ہے کہ حج کرنے کے بعد وہ کون سے عمال ہیں کہ جس سے جو ہے وہ پتہ چلے کہ انشاءاللہ حج قبول ہو گیا اور آگے اندہ جو ہے انشاءاللہ حج نصیب ہوگا حج کی دوبارہ حاج نصیب ہوگی اصل میں یہ حج جو ہے حج مبرور کہلاتا ہے حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی حج سے پہلے تھی حج کے بعد اس کے اندر بہتری پیدا ہو جائے نیک اور اچھی تبدیلی جس کے اندر آ جائے اس کا مطلب ہے پہلا والا حج آپ کا قبول ہو گیا یہ حج مبرور ہو گیا اور حج مبرور کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ تبارک وطہر ہج حج مبرور والے کو جنت عطا کرتے ہی کرتے ہیں تو بس یہ حاجی ہے دیکھیں جب حج سے واپس آئے تو دیکھیں اس کے نمازیں کتنی پختہ ہوئی ہیں اس کے اندر کتنا جو ذوقی عبادت پیدا ہوا اس کی تلاوت ذکر و عذکار میں کتنی بہتری آئی ہے تو جتنی بہتری اگر نظر آ رہی ہے پہلے پہنے نمازیں پڑھتا تھا اب تاجد بھی شروع کر دی پہلے داڑی منٹا تھا اب ما شاء اللہ اس نے متبع سنت ہو کر داڑی بھی رکھ لی ما شاء اللہ اسی طریقے سے پہلے جو اب ذکر ہزار دفع کرتا اب دس ہزار ذکر کرنے لگا پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہی نہیں تھا اب ایک پارہ پڑھنے لگا تو اچھی بہتری یہ تبدیلی آئی اس کا ملدہ یہ حج مبرور ہے انشاءاللہ اللہ کے مقبول ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انشاءاللہ اس کو جنت عطا کریں گے اور ضرور اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص نظر نعمت میں رکھیں گے یہ اس کا مطلب اور دوسرا جو سوال کیا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ بچی جو ہے وہ اس کی اگر شادی نہیں ہوئی تو والدین پہلے اس کی شادی کریں اس کے بعد حج پہ جائیں نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے دونوں والا کے الگ فریضے ہیں بچی کو بیعہ دینا ایک علاق ذمہ داری والدین کی اور حج فرض ہو گیا ہے اس کے اوپر اور تمام شرائط حج اس کے اوپر آ گئی ہیں تو اس میں وہ حج کی فرض اپنی جگہ پر ہے اس لئے یہ حج واجب آلال فور ہوتا ہے جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ سفر کا نان نفقہ اور پیچھے بیوی بچوں کا پورا نان نفقہ سفر کے سارے تو گوئے کہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے جب صاحب استطاعت ہو گیا اب اس پہ حج فرض ہے لہذا اس کو اولے والا کے اندر جو حج کی تیاری کر کے حج پہ جانا چاہیے بلے گر کے اندر جو ہے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اس کا اس سے کو تعلق نہیں ہاں جب حج سے واپس آئے تو اپنی بیٹیوں کی شادیوں کی بھی فکر کریں آج کل لوگ اس لئے ریلیٹ کرتے ہیں کہ آج کل بیٹیوں کی شادیاں وہ اپنے کلچر و مور و تحظیب کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں کہ بچی کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ دس لاکھ روپیہ لگ جائے گا یا ڈیڑھ دو لاکھ ڈالر ہوں گے تب جا کے شادی کریں گے یہ تو آپ نے آپ کی خود ساختہ ہے آپ کی کلچر و سوسائٹی اور سماج کی یہ جو ہے کہ زہریلی جو ہے کہ گیس ہے جو سب کے اندر بھرتی گئی ہے ایسی مہنگی شادیاں اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ جو بھی مناسب جو ہے اس کو صورتحال ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سہمزادی عزیز فاطمہ دزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا اور اس کے اندر جہز کیا تھا اس میں کیا خرچی ہوئے آپ دیکھ لیں اس لئے وہ بنیادی چیز دیکھ کے اب اس کو یہ بیاد دینا چاہیے اگر اس کے مطابق شادیاں کریں تو آپ کی حج کے فریضے میں کوئی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے یہ لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں لہذا دونوں فریضے اپنی جگہ پورے کرنے چاہیے ضرور بہت شکریہ